اڈیلہ جیل میں نیب الکادہ ٹرس کیس اور نیب توشہ خانہ کیس ان دونوں کیسز کی سماعت ہے عمرہ خان صاحب کی حد تک نیب الکادہ ٹرس کیس میں زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواست کی اوپر سماعت ہے اور توشہ خانہ کیس میں زمانت قبل اس گرفتاری کی درخواست کی اوپر سماعت ہے اسی طرح بی بی صاحبہ ان کے اوپر یہ دو کیسز ان میں ان کی حد تک دونوں کیسز میں زمانت قبل اس گرفتاری کی درخواستوں کی اوپر سماعت ہے لاس شیرنگ کی اوپر آپ کو پتا ہے کہ بی بی صاحبہ کی حد تک انہوں نے کہا کہ ان کے ورن گرفتاری نہیں ہے اور اگر الکادہ ٹرس کیس کی بات کی جائے خان صاحب کی حد تک تو ان کی گرفتاری آپ سب کو پتا ہے کہ جس طرح غیر قانونی طریقے سے نیب نے غلط بیانی کر کے اس میں گرفتاری ڈالی ہے پہلے آپ کو پتا ہے کہ نو مئی کو اسی طرح سے نیب نے اقواہ کیا تھا اور اس وقت بھی گرفتاری ڈالی گئی تھی ریمان بھی لیا گیا تھا جو کہ سپریم کورٹ نے سارا پروسس غیر قانونی ڈکلیئر کیا تو آپ کو پتا ہے کہ نیب نے جس طرح سے غلط بیانی جو ہے وہ کی ہے اس الکادہ ٹرس کیس کے اندر دو سے تین ڈیٹس اس بنیاد کی اوپر انہوں نے لی ہیں کہ جو نیب کا لاؤ ہے اس کے مطابق دس دن کا ٹائم جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے اس درخواست کو دائر کرنے کے لیے جو ہم نے رویئن دائر کی تھی اس بنیاد کی اوپر کے عمران خان صاحب کی دونوں درخواستیں جو ہیں وہ بحال کی جائیں انہوں نے دونوں درخواستیں اس بنیاد کی اوپر نیچے ٹرائل کورٹ میں ریجیکٹ کی تھی کہ عمران خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے حالکہ عدالت نے حکم دینا تھا انتظامیہ کا کام تھا سیکیورٹی دینا اور خان صاحب کو پیش کیا جاتا اگر یہ سیکیورٹی کا بھانا جیسے آپ کو پتا ہے بناتے ہیں تو پھر ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگا کے درخواستیں خارج نہ ہوتیں اور وہ ڈیٹس اٹجن ہوتی جو بھی آگے طریقہ کار بنتا لیکن ایسا نہیں کیا گیا ایک درخواست جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے ہماری بحال ہو گئی جو توشہ خانہ کی عدت تک ہے اور القادر ٹرس کیس کے اندر کیونکہ نیب نے غلط بیانی کی تھی تین ڈیٹس اسی بنیاد کی اوپر لی تھی کہ لوجہ اس کے مطابق دس دن میں انہوں نے آنا تھا تو لہٰذا یہ دس دن کے بعد آئیں اس لوجہ کا حوالہ دے رہے تھے جو کہ لوجہ موجود ہی نہیں ہے جب عدالت کو پتا لگا تو پھر نیب نے وہاں پر معذرت کی اب ہم تو سوچ رہے تھے کہ ان کے خلاف کاروائی ہوگی جب فیصلہ آئے گا لیکن ان کے خلاف کیا کاروائی ہونی تھی بلکہ ہماری درخواستی وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اب انفرکچس ہوگی ہے کیونکہ گرفتاری نیب نے ان تین ڈیٹس کے اندر اندر ڈال دی تھی تو اس طرح سے انہوں نے اس میں گرفتاری ڈالی ہے غلط بیانی غلط لاؤ کا حوالہ دے کر اور اسی طرح سے یہ سارا کیس چلا رہے ہیں آپ کو پتا ہے گھنٹوں انہوں نے تفتیشیں جاری رکھی باہر ایک ہائپ کریئٹ کی گئی کہ گیارہ گھنٹوں سے نیب کی ٹیم جو ہے وہاں پر موجود ایک ٹیم کے بعد دوسری ٹیم آ رہی ہے اور جب خان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دس پندرہ میٹ بیس میٹ جو ہے وہ قویسٹن کرتے تھے اور بس بیٹھ جاتے تھے اور بس پھر بریک اور یوں گپشپیں لگا دیتے تو یہ شو کروا رہے تھے کہ بہت زیادہ یہ اس کے اندر معاملہ جو ہے نا وہ نکل آیا ہے اور پڑے سوالات اور عمرہ خان صاحب سوالوں کے جواب نہیں دے اسی لئے خان صاحب نے کہا کہ یہ بائے غلط ریپورٹنگ ہو رہی ہے غلط خبر چل رہی ہے تو یہ میڈیا کے ایک سیسس لی ضروری ہے تاکہ قوم کو اصل حقائق پتہ چلیں کہ پروپٹی جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ عمرہ خان کے نام پر لگی جی بھائی وہ ٹرسٹ ہے اور عمرہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ اس کے اندر ٹرسٹی ہیں اسی طرح سے جو پیسے تھے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے ایک پرائیویٹ اکاؤنٹ تھے جو بیریہ کا تھا تو وہاں پر بتائیں عمرہ خان صاحب کے کیا انٹرسٹ ہے تو اس طرح کے انہوں نے کیسز بنائے ہوئے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو توشہ خانہ والا کیس تو اس کو اگر دیکھیں تو ایک کیس جناب نیب کے اندر یہ چل رہا ہے ایک کیس جس میں خان صاحب کو سزا ہو گئی تھی یہی نیب توشہ خانہ کیس اور تیسری ایک ایف ای آر بھی دی ہوئی ہے اس توشہ خانہ کیس کے ریلیٹڈ تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارا جو لاؤ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جرم ہوگا تو اس کی ایک کاروائی ہوگی